یہ حکومت بھارت میں آنے والی ہے اور یہ یاد رکھئے کہ موڈی صاحب کی طرف سے ایک نیا سرپرائز آ سٹھتا ہے پاکستان میں یہ ہے پاکستان میں وہ ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے یہ سب چورن میج میج کر گئے عمران خان وزیراعظم بنا اور دکان پہ لات مار گئے اس کو باہر بھی کر دیا گیا یہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا بار بار ڈیویلمنٹ کی پیسے کی ٹھیک ہے یہ سارا اسی کا ہی مسئلہ ہے یہ پیسہ اگر ہمارے پاس بھی ہونا تو ہمیں بھی بارڈ ملے گے ہمیں بھی سارا کچھ مل جائے گا ایک پرچند تلے کم از کم بھارت کے ہندووں کو متحد کریں ایک کیا پرائم نیسٹر موڈی کے پاس کوئی نیا پلان ہے تو پریشرائز پاکستان اللہ کا نام لے کر جائیں ہر کام حل ہو جائے گا اور کوئی بھی ملک جو ہے مذہب کے نام پہ نہیں چلتا کوئی بھی ملک جو ہے اس بات پہ نہیں چلتا کہ یہ ہمارا مذہبی مہٹر ہے ملک چلانے کے لیے آپ کو فانینس کی ضرورت ہے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس دفعہ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے کیونکہ ڈومیسٹکلی تو پاکستان نیریٹیو کو کیٹر کر سکتا ہے انٹرنیشنلی انڈیا کا جو نیریٹیو تھا دنیا نے اس کو مانا تھا دنیا کا کوئی ملک ایٹمی دھماکے کی سالگیرہ نہیں مناتا ہے ہمارے نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکے کی سالگیرہ مناتے ہیں ہم کی بھی تو دینی ہوتی ہے نا ہم نے کہ ہم اٹومک پاورے بام پھوڑ دیں گے ہمارے اٹومک پاورے کو دنیا کسی کھاتے میں نہیں لاتی ہے اگر ہے تو کھڑنا ماف کر دیں انڈیا کشمیر چھوڑ دیں بدلیلیس والے ہماری لیبر نہ نکالیں بی جی پی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا کو مجوریٹیرین سٹیٹ بنانا چاہتی ہے جس میں سیاست ہو گورننس کے مسئلے ہوں ہر چیز ہو وہ ایک ہندو سپیکٹرم سے دیکھے جائیں دوستو جیسے جیسے بھارت کے اندر چناؤ نجدیک آ رہے ہیں وہ ریپورٹ جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور تمام جو سروے آ رہے ہیں جو ریپورٹیں آ رہی ہیں ان میں جو موجودہ سرکار ہیں موڈی سرکار اسی کو جو ہے نا الیکشن میں جو ہے نا ایک طریقے سے وین ہوتا ہوا دکھائی دیا جا دکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی بیچے نہیں بڑھتی جا رہی ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نئی حکومت بھارت میں آنے والی ہے اور یہ یاد رکھئے کہ موڈی صاحب کی طرف سے ایک نیا سرپرائز آ سکتا ہے لیکن بی جی پی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انڈیا کو ایک مجوریٹیرین سٹیٹ بنانا چاہتی ہے جس میں سیاست ہو گورننس کے مسئلے ہوں ہر چیز ہو وہ ایک ہندو سپیکٹرم سے دیکھے جائیں this is a difference between both the leadership and both the political parties so پاکستان will have to cater all these things very carefully یہ دیکھیں it's not a joke انڈیا is a very important country for پاکستان in a sense it's a neighboring country it has a global significance its relevance has increased globally manifold every global leader is getting into india is landing in india پاکستان سے اوپر سے گزرتے ہوئے so ذاری بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے موڈی صاحب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پرائیم نیسٹر تو ذاری باتہ دوبارہ بننے والے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ موڈی صاحب اور واجبائی صاحب جو تھے دونوں بی جی پی کے leadership تھی لیکن دونوں میں difference ہے جو واجبائی صاحب جو تھے جو 96 and 98 اور پھر 2004 تک رہے ان کے درمیان اور موڈی صاحب کے درمیان یہ فرق یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ opposition کی request کرنی پڑتی تھی موڈی صاحب جو ہے وہ بڑا زیادہ طاقتور ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت position اور تھے اور واجبائی صاحب کیا کرتے تھے کہ اپنی جو پاورز ہوتی تھی وہ cabinet ministers کو دیتے تھے different opposition leaders کو دینے پڑتے تھے اور ساری کرنی تھی موڈی صاحب نے ساری پاور جو ہے اس کو اپنے ارد گرد کٹا کر لیا لیکن انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک trust جیتا ہوا اور پرائم نیسٹر موڈی کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ نرینڈرہ موڈی جو ہے he is giving us personal gifts in the shape of بشاک کھانا ہے cooking ہے oil system milتا ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں and then پھر جو انہوں نے middle class and upper middle class کے لیے ایک جو digital technologies کو introduced کرایا انڈیا کی جو different direction اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں we have to we are happy with the way prime minister موڈی جو ہے وہ کر رہے ہیں پھر ابھی جس طرح g20 کا سارا ہوا اس میں بھی نرینڈرہ موڈی ہے لیکن پاکستان کے لیے یاد رکھیں it's very important to understand کہ نرینڈرہ موڈی کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ 2014 میں جب نرینڈرہ موڈی آئے تو بی جی پی کے پاس 282 سیٹس سی ٹھیک ہے جی اور اس سے پہلے جو تھی ان کے پاس تکریبن 116 سیٹس سی 2000 اس سے پہلے 2009 میں جو election ہوگا تھے سو کہاں بھی 116 اور کہاں بھی 282 282 تو that tells the story ٹھیک ہے جی جسے وہ کہتے ہیں 200 سیٹیں سوری ایک سو ڈیڑھ سو پونے 200 سیٹ اوپر چلے گئے ٹھیک ہے جی 2019 میں پھر پرمیسٹر موڈی election لڑتے ہیں تو بی جی بھی 303 سیٹ پہ چلا جاتا ہے اور کانگریس جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں کانگریس نے 2014 میں 44 سیٹس لیں اور 2019 میں 52 لیں کیا انہیں کو پتہ ہے آہ تو یہ یہ پاکستان کو یہ چیز کو بڑا سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے جی آہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں اور آہ جسے وہ پرائم نیسٹر موڈی جو ہے وہ اپنی پاور کو اپنے اردگرد لے کے جاتے کہا تھا کہ جب پرائم نیسٹر کرنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے سو جب وہ گجرات میں تھے تو وہ بہت ساری جو اپنے کی جو کیبینٹ کے کلیگ ہوتے تھے ان کے لیے بھی کام نہیں چھوڑتے تھے ان کا کام بھی خود کا لیتے تھے اس ساری نریندرہ موڈی کی پولیٹیکل پاور کا کیا وہ جو کانگریس کے لیڈر اور وہ جو الائنس بنائے انڈیان نیشنل ڈیولیومنٹ انکلوسیف الائنسز انڈیا کہتے ہیں کیا وہ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں یا اس کا میچ کر سکتے ہیں i don't think so نریندرہ موڈی کے مقابلے میں all these people and all these things which are emerging یہ جو پولیٹیکل الائنس بنائے یہ نہیں کر سکتے ہیں اور راہل گاندی کی امپورٹنٹ لیڈر ہے بھارت جو رو یاترہ فلانی یاترہ کرتا رہتا ہے وہ بھاگتا رہتا ہے لیکن he just can't compete جس میں انہوں نے ہر چیز کوشش کی ہے نریندرہ موڈی کو جو ایڈوانٹیج ہے نا جناب وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب دو ہزار چودہ میں نریندرہ موڈی کو بی جے بی نے لانچ کیا تھا تو اس وقت اس کے پیچھے جو experience تھا وہ کیا تھا پندرہ سال کا administrative experience اور جب کانگرس نے دس سالہ اقتدار جو کہ منموہن سنگھ کا تھا وہ بڑے ہو گئے and they launched راہل گاندی and راہل گاندی was a young naive kid he didn't understand and he didn't have their experience اور ان کے پیچھے کیا تھا فیاملی کی legacy نریندرہ موڈی کے پیچھے کیا تھا پندرہ سال کا تجربہ دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے پاکستانی پترکار ڈاکٹر کمرچیما جو ہے وہ ایک طریقے سے انیلیس کر رہے ہیں اس چیز کو کی پرائم منیسٹر موڈی جی کی طرف سے پاکستان کو جو ہے نہ کوئی surprise مل سکتا ہے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے نہ بھارت کی politics کو لے کر اور آنے والے چناؤ کو لے کر بھی یہاں پر انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہے بھارت کے اندر ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں اور ماحول بی جی پی کا ہی بنا ہوا ہے اور جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں اس میں بی جی پی کوئی ہی آنے والے دو جار چوئیس میں وین کے طور پر بتایا جارہا لیکن پھر بھی چناؤ ہوں گے اس کے بعد جو اصل نتیجے آئیں گے اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ کون سی پالٹی جیتی ہے کون سرکار بنائیں گے لیکن یہ سبھی کا انمان ہوتا ہے ایک سروے ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو تمام جو سروے نکل کر آ رہے ہیں وہ یہاں پر بی جی پی کی جیت ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا ڈر پاکستان کا بیسکلی یہ ہے کہ اگر پرائم منیسٹر موڈی جی پھر سے ستہ میں آتے ہیں تیسری بار تو اب جو ہے نا پاکستان کا جیسے ابھی ابھی حالی میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ راوی ندی کے اوپر جو ڈیم بن کر تیار ہوا ہے تو بیسکلی پاکستان کا مینڈر یہی ہے کہ اگر پھر سے موڈی جی آتے ہیں تو اور بھی بہت ساری کئی ساری ایسی ندیاں ہیں جن کا پانی پاکستان میں بہ کر جا رہا ہے اس کو بھی موڈی جی روک دیں گے پاکستان کو ایک طریقے سے الگ تھالگ تو موڈی جی نے کری دیا ہے دنیا میں تو پوری طریقے سے جو ہے نا پاکستانیوں کا جو ہے نا یہاں پر ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہوں کہ ان کو کافی ڈر لگا ہوا ہے موڈی جی آئے تو پاکستان کا دے انڈ ہو جائے گا باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا بات